اسلام علیکم اللہ تعالی کے شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو آج ہماری یونیورسٹی میں مینز گومل یونیورسٹی میں نظریہ پاکستان کانفرنس تھی تو اسے سلسلے میں ایڈیٹوریم میں بہت اچھا پروگرام کیا ہوا ہے کانفرنس کی ہوئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو سامنے ایڈیٹوریم میں ابھی جا کے فرم دکھاتے ہیں ایشیا کے ٹائگر ہم بدی کے ہوتے ہیں سو اکتر میں جب ہم چین سے بھی آگئے تھے تب ہم دولت ہو گئے کیونکہ ہمیں پیسے پہ یقین تھا انبالکہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں مشین بھی اچھی بات ہے لیکن اللہ کو پاکست دی یہ گومنٹ پہ بروسہ پلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تاریخ سے ایکزیکنس دیتا بہت مطلب چلو شاہی سے بھی اٹھتے جب گرفہ ہوئی تھی تو اسرائیل نے بری طرح سے شکست دی تھی تمام عرب کنٹریزوں بری طریقے سے تباہ کرتی تھا ان کی ایر فرس ان کی آدمی سے تباہ کرتی تھا ہمارے یہ تیارے گئے یہ ماشرنون کھان وغیرہ یہ ان لوگ رجا کیا وہ بوشوں پر ادا کرتے ہیں کہ چلو یاد یہ پاکستان سے آئے تھے ایشیاں سے یہ دوبارہ نہیں آئیں گے جو اڈینین ہوتے تھے ہمارا تو بڑی بس نگان دیتے ہیں اب اب یہاں پی اینا سنسے کے سکیپٹڈ بات ہے جہاں پر موشرف کو رتانڈا ہوتا میں رتانڈا ہوتا میں رتانڈا نہیں چاہتا تھا جن لوگوں نے قربانی ہیں جو ہیروز ہیں وہ ہیروز ہیں انہوں نے اپنے تسلیم کرنا میں وہ دیکھو وہ جی کا بیٹا ہوں اور جہاں پر کسی کی پالیسی سے پریا پر وہاں مجھے بھی ہیں ہم بڑا سٹیٹ فارڈ ہونا چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اسرائیل نے جب بری طرح شکرس دی تو کیا کیا اس نے اپنا سارا سازو سمان بیش دیا اور امریکہ سے اصلہ خریدہ ہوا کیا کہ یہ نیو یورک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کا ایک نمائندہ آتا ہے اور اس کی وزیراعظم یہ سازر موقع کا تیورڈہ آمائیر اس سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے سب کچھ تو بیش دیا امریکہ سے اصلہ خرید لیا تھانے کو تھا کچھ نہیں کم لوگوں کے پاس یہ درستہ سے ہوئی گیا کمیں وہ کہتی ہے کہ ہجے تو یہ درستہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ربی حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونگ دیا کہ ہے وہ کیسے وہ جواب دیتی ہے کہ جناب اولا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بردہ فرمایا تھا تو گھر میں چلاب جلانے کے لیے دیکھ موجود نہیں تھا معاشی استحصال تھا لیکن گھر کی دیوار کے نو دنوارے لکھتے ہیں مجھے درستہ ملا جب رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھلوک پیاسکانا ہو سکتا ہے لیکن وہ غیرت میں سمجھوتا نہیں کرسکتا اس اس بردہ سامنے معاشی استحصال دیکھو غیرت میں اور غربت میں بڑا فرق ہے یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ایسی باتیں نہ کرو امریکہ صاحب نراض ہو جائے گا پیسہ نہیں ملے گا یو اے سیڈ نہیں ہوگا محمد مر جائے گا بھائی جات کو بشتوں کی مثال ہے بری کو خدا پیدا کرے وہ بہردہ دچا کرے یہ بہت سے بڑھ بات ہے یہ ہمارے سرائی کی بھائیوں کا آپ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا دینا ہے میں آپ کی جوانے میں بات کروں گا بات یہ ہے کہ دوستان نے زیبا کر جب محمود غزنہ بھی سامناتی تو بودھ کو توڑنے جا رہا تھا تو پورے برے سبیل کا سورہ ہیرہ جوائرات دا کے اس کے پدروں میں رکھ دیا گیا تھا جات کے دین تم لوگوں کے پاس کھانے کو دوگا پیدا چاچہ میں کو دپتہ کھونی بھی یہ ہی دے کمی نہیں ہے اور آئے ہوں ہمارے بودھ کو توڑنے یہ سونے دے لو ہیرے دے لو جوائرات دے لو لیکن اس پس کو باش دو محمود غزنہ بھی جس کی قوم معاشی استحصار پر تھی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اس کے پاس وہ جواب دیتا ہے کہ آج اگر میں اس پر ہیرے دے جوائرات کو نسلیم کر لیتا اور اس دوت کو بخش دیتا تو آنے والی رسکے مجھے محمود بودھ بروش کے نام سے جانے گی بودھ شکن کے نام سے نہیں جانے گی میں چاہتا ہوں تو ابھی ہم یہاں سے جانے لے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا جانا ہے پروگرام تو ہم اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے بس صرف اپنے ویورز کے لیے کہ اپنے ویورز کو یہ پروگرام دکھایا جائے اس لیے یہاں پہ میں آیا تھا تو ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں آسمان بھی ہارتا ہے زمین پہ وقت گزارتا ہے پھر سے انہوں چاہیوں اٹھنے ویورز documentation اٹھنے ویورز فکر موسیقی